بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے تھمڈل میں پڑھ لیا ہوگا بھئی اٹھارہ سو ریال سیلری اچھا تھمڈل کے اوپر نے اتنے ہی لکھا جا سکتا ہے کتنا کہ بڑا تھمڈل ہوگا لیکن نا یہاں پر سیلری اٹھارہ سو ریال میں نے وہاں پر لکھتی ہے لیکن یہاں پر تو بھئی کچھ دس قسم کی سیلری بتائیز گی ہے میں آپ کو ساتھ میں دکھاتا ہوں بطرابی دیتا ہوں میں اور پلس ساتھ میں اوبر ٹائم ہے جی ساتھ میں آپ کو فری کھانا ہے فری ٹرانسپورٹ ہے اور ہائش فری ہے میڈیکل فری ہے اکامہ بھی کمپنی کے ذمہیں ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں کھرچہ کتنا ہوگا ویزے سعودری ایبیہ کے فری جی بالکل یہ شرکہ کونس ہے کیا صورتحال ہے آپ کو ساتھ میں دکھا ہوتا ہوں میں اور جو ماجرہ رہا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں سب سے پہلے تو آپ دیکھ رکھے ہوں گے یہ چیز پڑی ہوئی ہے یہ والی میں نے یہ بڑز مگائے ہیں یہ والے ٹھیک ہے آکے والوں کے ہیں اور یہ سعودری ایبیہ میں میں نے بائے کیے تھے ابھی پاکستان میں یہ مگوائے ہیں لیکن میں اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو میں ویڈیو میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بیس ٹائم ویڈیو میں میں نے بتایا بھی ہے لیکن لاسٹ میں جب میں ان کو آن کی ہے میوزک وغیرہ ان کا سن رہا ہوں تو مجھے کچھ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے تو برحال اس ویڈیو میں آپ کو مکمل دکھا بتا دوں گا آجی اگر بات کریں ویزے کے مطلق تو سب سے پہلے میں آپ کو نا سوری اشتہار دکھا دوں یہ والا جو آپ کے سامنے یہاں پر آ چکا ہے اس میں ہے کیا اس میں لکھا ہوا جی فوری ضرورت برائے سعودی عرب ٹھیک ہے ساتھ میں اس طرف لکھا ہوا ہے فری ویزا پلس فری ٹکٹ اخراجات صرف اسی ہزار روپے ہیں پاکستانی ٹھیک ہے اچھا نیچے لکھا ہوا ہے ہمارے معزز پرنسیبل کو سعودی عرب کی مشہور کمپنی بل فال کی میم دجزیل بندوں کی ضرورت ہے جی اچھا بیسے میں اتنی دیر سعودی عرب میں رہا ہوں بندی کی نظر میں نہیں بھی آتی ہیں یار کچھ کمپنی بل فال ویسے میں نے کبھی نام پڑھا نہیں ہے حالانکہ میں آپ کو شورت سا بتاتا چلو شورت سا ریاض سے شروع ہو جائے میں نے ان شہروں میں کئی شہروں میں تو دو دو سال کام کیا ہوا ہے لیکن اگر کسی شہر میں کم بھی کام کیا ہے تو تین ماہ سے کم نہیں میں نے کام کیا ہے ریاض سے شروع ہو جاتی ہیں ریاض دمام الحاسہ العیون بکیک آگے دمام ہے آگے حفوف ہے اور اس سے آگے اس طرف آجیں ریاض سے اس طرف بریدہ القسیم اور ساتھ میں جو جہا انیزہ بریدہ سے آگے اگر آجیں تو العیون نامی ایک گاؤں آتا ہے بریدہ حائل حائل کے درمیان میں حائل حائل سے مدینہ مدینہ سے جمبو مدینہ سے اگر جدہ آگے مکہ آگے طائب طائب سے اوپر شوفہ مسان اور خمیس مشید جزان سبیہ آگنفزہ ابو عریش یہ تمام شہروں یار میں شاید کچھ بھول گیا ہوں یہ تمام شہروں میں میں نے کام کیا ہوا ہے میں نے کسی شہر میں یہ بلفال کمپنی کا نام نہیں پڑھا ہے میں نے نہیں پڑھا ہے اگر کسی بھائی نے پڑھا تو مجھے کمیٹ میں ضرور تائیے گا بھرحال نیچے جی جو چیز لکھی ہوئی ہے سوری آپ کو سٹیکر پھر دکھا رہا ہوں میں نیچے جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں آپ بھی سیل بھی پہ کر سن لیں اس میں ڈرائیور کا اچ ٹی وی لیسس ہو اگر آپ کے پاس ہیوی پاکستان کا تو پچیس سو ریال سیلری ملے گی اگر آپ کے پاس ایل ٹی وی ہے تو بھائی بھائی سو ریال ملے گی اگر آپ کے پاس آگے آجی اپریٹر میں آجی اس میں آپ بھونے شیول باب کٹ وغیرہ فوک وغیرہ وہ لفٹر وغیرہ وہ تمام لکھے میں ان کی دو ہزار ریال سیلری ہے حالکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جو اپریٹر ہوتے ہیں باب کٹ جی سو بھی بغیرہ والے ان کی پچیس سو ریال سیلری آم میں نے دیکھا ہے جی اچھا مرحال ٹاور کرین اپریٹر دو ہزار ریال سیلری یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اچھا جی سٹیل مکسر میسن شٹرنگ کارپینٹر سولہ سو ریال ہے جی اور آگے آجی پائی فیلٹر آف سوری پائی فیٹر پلمبر الیکٹریشن اٹھارہ سو ریال اور اس کے ساتھ آجی ٹاور کرین اپریٹر سوری نیچے تو میں نے پڑھ لیا نیچے آجی ڈیزل مکینک اٹھارہ سو ریال اسی ٹکنیشن اٹھارہ سو ریال واجبین سولہ سو ریال رگر فولڈر سولہ سو ریال آفیس بھائی سولہ سو الیکٹرک ویلڈر اٹھارہ سو ریال انڈ ہیلپر تیرہ سو ریال ہیلپر کی تیرہ سو ریال ہے جی صرف مزدور جی سے لیبر بولتے ہیں نوٹ ڈرائیور اور اپریٹر کے لیے پاکستانی لینسس ہولڈر بھی اپریٹر کر سکتے ہیں سعودی عرب میں سعودی لینسس کمپنی کے زمیں ہوگا بیسٹ ہے یار معایدہ مدد دو سال ڈیوٹی ٹائم آٹھ گھنٹے پلس اوور ٹائم کھانا رہائش میڈیکل بازیما کمپنی ٹھیک ہے جی یہ چیزیں آپ نے اس بقاعدہ اس سٹکر میں جو یہ بقاعدہ لوگوں نے دیا ہوا ہے کوئی بھی پسند ہے آپ جس کسی آپ کے پاس کچھ چیز یعنی کہ لینسس مگرہ ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا ایسے بھی سعودی لینس کمپنیز کے نکلتے ہیں بلکل نکلتے ہیں لیکن دیکھیں آپ مثال کے طور پر ابھی میری بات سمجھ لیگا مثال کے طور پر آپ لہور میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نزدیک ترین کوئی ایسا ایجنٹ ہے جو ایسی کوئی ایجنسی ہے جو با احتماد ہیں ان کے پاس جائیں ان سے پوری انفرمیشن لے لیں ان کو ساتھ میں یہ بتا دیں کہ بھائی جو آپ بول رہے ہیں ویسے ہونا چاہیے اگر اس میں کدا کدا والی بات ہوئی تو پھر وہاں پر جا کر مشکل ہو جائے گے اور میرے گھر والے یہی پر مشکل کر دیں گے یہ چیز کلیر ہے اچھا آن لائن ایسا کوئی بھی ویزا لینا یہ بھائی صاحب نکل ایک بھائی صاحب نے مجھے سینڈ کیا ان کے ساتھ جو مسئلہ پیش آئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ایسا آن لائن والا سسٹم دیکھیں ایک تو بندہ مثال کو توقع پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کر ایسی گفتگو کر رہا ہے اور اس کی روز دو تین ویڈیو آ رہی ہیں تو اس کے اوپر تو چلو یقین کیا جا سکتا ہے کیوں ایک سوشل میڈیا کا بندہ ہے روز آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سامنے میری پکچر آ رہی ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایک صرف آپ اشتہار دیکھ کر بھائی اس بندے سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ آگے سے بولتا ہے ہاں جی میرے پاس ویزا ہے اسی ہزار پر خرچہ ہے صرف کمپنی آپ کو فری ویزا دے رہی اتنا پیسہ لگا رہی تو کون زمیزار ہے اچھا وہ آپ کو بولیں گے وہ اسی ہزار بھی آپ کو واپس مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا ہوگا کیا آپ بولیں گے ٹھیک ہے جی میں نے ویزا لینا ہے وہ بولیں گے ٹھیک ہے جی اس کے آپ دس ہزار سینڈ کر دیں گے اس چیز کے یا دس ہزار تو ہوتے ہیں آپ بولیں گے یا دس ہزار کی کون سی بات ہے میں بھیج دیتا ہوں دس ہزار آپ بھیج دیں گے اس کے بعد آپ بولیں گے جی آپ اپنا میڈیکل کروالیں آپ کا پاسپورٹ آپ سینڈ کر دیں اس ایڈریس کے اوپر آپ پاسپورٹ اگرہ سینڈ کر دیں گے آپ بولیں گے اوکے جی آپ کا ویزا لگ سکتا ہے آپ اپنا میڈیکل کروائیں آپ میڈیکل کروائیں گے بولیں گے ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گا آپ کا میڈیکل ٹھیک ہے جی آپ کا ویزا بھی سٹیمپ ہونے کے لئے جا رہا ہے اکثر بندوں کے میڈیکل پھیل ہو جاتے ہیں میڈیکل ان کے بھائی پاکستان سے آپ کا پتہ لباتیز بغیرہ میں میڈیکل کلیر نہیں ہوتے ہیں تو یہ ان کو بھی پھر آگے سے نئی کہانی سناتے ہیں جی ہم آپ کا میڈیکل کلیر کروائیں گے ساٹھ ہزار دے دیں سترہ ہزار دے دیں فیک طریقہ سے میڈیکل یعنی کہ فیک طریقہ سے پیپر بنا کر یا جو بھی معاملات تھے اس کو بولتے ہیں آپ کا میڈیکل کلیر ہو گیا ہے آپ کا ویزا سٹیمپ ہونے کے لئے جا رہا ہے آپ پچاس ہزار جمع کروا دیں ویزا سٹیمپنگ کی بندہ بولتا ہے آپ نے ویزا سٹیمپنگ کی تو آپ نے پیسے دینے ہیں آپ نے پچاس ہزار دے دیئے آپ کا ویزا سٹیمپ ہونے کے لئے جلا گیا ان لوگوں نے فیک آپ کا ویزا سٹیمپ کروانا ہے یعنی کہ وہ جیسے تصح بناتے ہیں جو بھی ان کا نظام ہے جی وہ آپ کو وقاعدہ پکچر بھیجتے ہیں یا ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں آپ کو بھیجیں گے جی یہ آپ کا ویزا سٹیمپ ہو گیا آپ سے فنگر وغیرہ بھی کروالیں گے دس ہزار اس کے اوپر خرچہ ہے تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار میڈیکل کے اوپر خرچہ ہے دس ہزار وہ آپ سے پہلے لیں گے دس بیس ہزار آپ کا ایسے کدھر کدھر لگ جائے گا اس کے بعد آپ سے پچاس ہزار ایک لے لیں گے ویزا سٹیمپنگ کے معاملے کو لے کر پھر اسی ہزار جو میں نے آپ کو بولا ہے وہ مانگیں گے جی سیکیورٹی کا جمع کروائیں اس کے بعد آپ بولیں گے ٹکٹ تو فرید نہیں جی وہ کمپنی بول رہی ہے جی ابھی ٹکٹ نہیں ہے جی یہ ہے وہ ہے آپ ٹکٹ یہ بولیں خود کروا کر آئیں ہم ان کو پیسہ دے دیں گے بعد میں یہ وہ ایسے کہانیے سنائیں گے ٹکٹ کے پیسے بھی آپ سے لیں گے جب آپ کو ٹکٹ بھی یہ خود بیجیں گے کہ یہ رہی جب آپ کی ٹکٹ آپ فلا دین ائرپورٹ کے اوپر پہن جائیں فلا دین ائرپورٹ کے اوپر پہنچیں گے نہ بندہ نہ بندے کے ذات آپ کو وہاں پر کوئی ملے گئی نہیں نہ وہ ائرلائن ہوگی اس حساب سے ائرلائن ہوگی جس کی وہ ٹکٹ بھیجیں گے اسی دن کی ائرلائن اڑنی بھی ہوگی لیکن اس میں آپ کی ٹکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی آپ ائرپورٹ پر جائیں گے جہاں تو وہ ائرلائن اڑ چکی ہوگی یہاں آپ جائیں گے وہاں پر چیک کرویں گے تو بولیں گے جی آپ کا تو کچھ بھی ڈیٹا ہی نہیں ہے یہاں پر آپ کی یہ ٹکٹی فیک ہے آپ کدھر آ گئے ہیں تو یہ چیز ہے تو بھائی ایسا کوئی بھی آن لین اشتیار دیکھیں اس سے ویزا مت بائے کریں یہ سرسر فراڈ ہے اگر آپ کا بھائی کابل اعتماد بندہ ہے تو کوئی اجنٹ ہے کوئی آپ کا دوست بھائی حباب ہے تو اس سے ویزا لے لیں وہ بیسٹ ہے